تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو چار بھائی کے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا 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 ٹھیک اور ہمیں خیریہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی یہ آوازیں سنتا پھر رہا ہے زامین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیل سے ہم امید کرتا ہوں کہ سب خیر و آفیس ہوں گے الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے ماں باپ کی دعاوں سے اور آپ سب کی دعاوں سے ہم بھی بلکل ٹک ٹاک فٹ فارٹ ہیں آج میں آیا ہوں اپنے فیوریڈ پلیس پہ اور یہاں پہ آکے میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا ابھی جاروں میں گھر کی طرف سوچا کہ یہاں سے میں ولوگ سرارٹ کرتا ہوں اور گھر تک ولوگنگ کرتا ہوا جاتا ہوں تو گرمیاں ہیں بہت زیادہ مانتے ہیں لیکن ان درختوں کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ سہارا مل جاتا ہے چھاؤں مل جاتی ہے تو اس جگہ میں جب میں آتا ہونا تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے ایردگیر جتنا ہو سکتا ہے گرینری کو لگائیں درخت کو لگائیں تاکہ آپ کو بھی اسی طرح سے اگر آپ کا کبھی دل کرے گرمیوں میں چہل قدمی کرنے کا آپ ایزی لیک کر سکے تو ابھی میں گھر جاتا ہوں گھر جا کے دیکھتے ہیں کہ گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے میں گھر پہنچ چکا ہوں لیکن گھر میں تو سب اپنے اپنے کاموں میں بہت زیادہ بیزی ہیں پچے اپنے کھیلوں میں مصروف ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سب کیا کیا کر رہے ہیں باہر آئیس کریم والا آیا ہو گا ہے اور زامین اس کی آوازیں سنتا پھر رہا ہے زامین آئیس کریم والا آیا باہر آئیس کریم چلیں لے گئے ہیں میرے لیے بھی لے گئے ہیں اپنے لیے سن رہا ہے کہ تھا وہ السلام علیکم بھرت باہر آئیس کریم والے آتے ہیں بچے ان کو کتنا لن چاہتے ہیں بچے بہت ایکسائیٹڈ ہو جاتے ہیں ان کی آواز سنتے ہیں لیکن کی تبیز پراب ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پتا بھی نہیں چاہتے ہیں اور جیسے ہی آواز سنتے ہیں یہ کہتا ہے کہ ہم آئیس کریم لے لیں آئیس کریم لے لیں خال انجلیشہ دور سے آریو گیٹ کھول کے دیکھتے ہیں کہ کہاں سے آواز آریو کی سائیڈ بھی ہوگا آئیس کریم والے اور ہم لے لیں یہ آرہی ہے نا ابھی چی ابھی بھی آرہی اور زامن کو دیکھیں کتنا انٹر سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سو گائز آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے بلوک کافی بڑا ہو جائے شاید سو گلوک آپ نے لاستک دیکھنا ہے تو ابھی بہت کچھ رہتا ہے جو ہم نے کرنا ہے ابھی آنا جی گائز اس میں دیکھیں بھی بلی چھپی ہوئی ہے یہ کون ہے یہ تو حریز ہے بلی کے گھر میں آپ کیا کر رہے ہیں بچوں کی شرارت ہے یہ آپ کا گھر ہے اس کی چھات کی در ہے چلو لگے رہو اسلام علیکم امی جی کیسے ہیں آپ ممی جان شور کسی شور کسی اچھا 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 اور ہمیں خیریہ سے ممی جان شور کسی ممی جان شور کسی ممی جان شور کسی سارا دن یہی کام ہے بکائی جو کھلائی جو لیکن کھاتے بھی دو ہیں نا صحیح بات ہے محمت اللہ کی رحمت ہوتی ہے ہمیں تو بڑا خوش ہی ہوتی ہے ہمیں بہت خوش ہی ہوتی ہے پوپو آپ کی آگئی ہیں اسی آپ کا دیکھو گھر کا کیا حال کر دیا بہت خوش ہوتی ہے ہمیں بہت خوش ہوتی ہے ہاریز ہاریز اب کیا نا میرا گھر ہے ہاریز تو بیز میں فٹسی ہو گیا یہ بیرا گھر ہے اسلام علیکم ایدوائیز مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ویڈیو بہن رہی ہے مجھے نے دور آیا کہ میری کیاٹ کا ہوجہ ہے بچے اس کے اندر اپنا ہوجہ کنا کے باتے ہیں اور انہوں نے یہ اپنے رکھ کے ہارس و رامن دونوں بہر ہوئے جیسے یہ ہے میری کیاٹ کا تو یہ میں کانترمائز نہیں کرتی میں کیاٹ سے بہت 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 زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اور اب دیکھیں اس کی شیطانی اور رامن اپنے موبائل بہت زیادہ تو یہ کیا رہا ہے یہ ہارس کی شیطانیہ دیکھیں یہ کہتا ہے مجھے اپر بٹھائیں میں یہ بیٹھا ہو تو اپر اب چڑھ گے اب اپر چڑھ گے یہ دار اتنا زیادہ آ رہا ہے کہتا ہے آپ مجھے نیچے دار ہو اور آپ کو بہنگ رہا ہے کیا اس کو اپر رکھنا چاہیے آج آج دو گھنٹے آپ میرے اپر رہو گے اب لگ رہا ہے در اس کو بڑا شوکت ہے کہتا ہے مجھے اپر چڑھ آو پا ابھی تو کہہ رہا تھا زامین کو اس کو اپر بٹھاؤ چلو اتار دیتا ہوں چلو اتار دیتا ہوں اور زامین وہاں دیکھ کے کچھ ہو رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں اس طرح ہم نے بچپن میں محلے میں دیکھتے تھے وہ کہتے تھے کالا تو ڈمی مانگ دا رفیتی مانگ دا آپ وہی گام کر رہے ہیں ہاں ہاں وہ کہتا ہے میں رہ گیا ہوں آپ نے بچپن میں دیکھا تھا کیسے محلے میں ایسا بچے نہیں کہہ رہے ہوتے تھے بڑے ہوتے تھے بارش ہونے والی ہوتی تھی بادل ہوتے تھے شاید وہ آپ کے محلے میں ایسا نہ ہو لیکن جس باتا ہے وہ زیادہ گیم سکاندھ میں نہیں کہہ رہی ہوتے تھے بچے نہیں بچے نہیں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑے اس طرح کرتے ہوتے تھے بڑے کرتے تھے سار پہ کوئی بٹا سیاں سے لے کے وہ جھولی سی اس طرح پھیلا کے تو ہمارے محلے میں جب بارش ہونے والی ہوتی تھی تو اس کو ہم کہتے ہوتے تھے کالا ٹوٹا خجابی لینگویج میں تو وہ آکے لوگوں گھڑوں سے پیسے مانتے ہوتے تھے اور ہم بچے اتنے اتنے ہوتے تھے ہم دیکھ کے ان کو بہت خوش ہوتے تھے کیونکہ وہ ایک تو اوپر سے موسم بڑا پیارا ہوا ہوتا تھا بارش ہونے والی ہوا کرتی تھی اور دوسرا یہ ہے کہ جیسی ہم ان کی آواز سنتے تھے ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کہ بھی اب بارش ہونے والی ہے سو وہ کہتے تھے کالا ٹوٹا میں ہی مانگ دا رپیہ تھی مانگ دا مطلب کہ وہ بارش مانگ رہا ہے جی کالا ٹوٹا اور وہ پیسے بھی مانگ رہا ہے ہم سے تو ہم سے پیسے لے کے جائے کرتے تھے اور بڑے اچھے دن ہوا کرتے تھے بڑے ہر کسی میں پیسے کھاتے تھے اور انہوں نے کیا کرنا تھا یا کوئی چیز بانڈ جاتے تھے شاید پتہ نہیں مجھے یہ میں تو اتنا تھا اتنا تھا چھوٹا تھا ہاں جی تو لوگ بڑی خوشی سے دیا کرتے تھے اور بارش بڑے لوگ بڑے خوش ہوتے تھے جب بارش ہوتی تھی تو بڑا اخلاق ہوتا تھا پیار ہوتا تھا اس وقت زیادہ دیر کی بات نہیں ہے میں کہ سو سال پرانی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں یہی زیادہ دس پندرہ سال یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے نا دیکھیں جی گائز ہشام اپنے دادا ابو سے باتیں کر رہا ہے اور کتنے پیشے ماں آتی ہے بھن بھن کر کے ماں آتی ہے پاپا کھدی رہ دیلے پاپا پاپا کھدی رہ دیلے پاپا کھدی رہ دیلے پاپا پا 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 میرے درہب نہیں دیکھ رہا جی پا 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 ہشام شمو بھنے pessoas انشاءاللہ جی ملتے ہیں کسی نیکس فیڈیو میں اب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھی گا دعاوں میں یاد رکھے گا اوکا جی اللہ حافظ ٹیکھر بھائی پارد اللہ حافظ مول دیں اللہ حافظ